سلام علیکم ویورز رومانہ کے کیچن میں اپنی پیاری بہنوں کو ویلکم کرتی ہوں آج جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہیں بیف کے پائے آج ہم بڑے والے پائے بنانے جا رہے ہیں جو ہے سب سے آسان اور ایزی ریسپی کے طریقے سے ہم بنائیں گے آج تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھئے کیسے بناتے ہیں ہم پائے کو ویورز پائے بنانے کے لیے ہم نے پریشر کو کچھولے پر چڑھا دیا ہے اور اس میں ہم ایک کپ آئیل کا شامل کریں گے اس میں ہم نے تھوڑا سا زیرہ لیا ہے ایک تیسپون ہم نے زیرہ لیا ہے پانچے ہم نے دالچینی کے پیس لیا ہے سات آٹھ ہم نے لونگ لیا ہے اور چھوٹی لیچی لیا ہے ہم نے بڑی لیچی لیا ہے ہم نے اسے تھوڑا سا کڑکڑائیں گے ہم ہم تین چھوٹی لیچیوں کو سامل کریں گے مسالہ ہمارا کڑکڑا آرہا ہے اس میں ہم ایک پاؤ پیاس چامل کر دیں گے یہ تین بڑے پیاس تھے جو ہم نے چامل کیا ہے یہ دو عدد پائی ہیں بیف کے ہم نے بڑے والے دو عدد پائی ہیں جس میں ہم نے ایک پاؤ پیاس چامل کیا ہے بیوز اس کو ہم تھوڑا سا سوتے کریں گے پیاس کو مکمل نہیں پکائیں گے اس کو ہم تھوڑا سا ہم نے ہم نے ہلکا ہی فرائی کریں گے ہم اس کو اور پھر اس میں ہم پائی شامل کر دیں گے اس میں ہم نے سابود دو پوتیاں لیسن کی لئی ہیں وہ شامل کریں گے 2 ڈیبل سپون کے قریب ہم نے ادھرک پیس کی رکھا ہے 2 ڈیبل سپون کے قریب ادھرک ہے وہ شامل کر دیں گے ہم اس میں اب اس میں ہم اپنے پاؤں پائی شامل کر دیں گے اس میں حنت سے بہت شامل کر دیں گے اس میں ہم ہم توڑی بھی شامل کریں گے نمک ہم اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈال دی ہم نے نمک کا خلدی ہم ہاپ تی سپون ڈالیں گے اور باقی مسائلے ہم اس پائیوں کو گلانے کے بعد شامل کریں گے اور اس میں اب ہم پانی شامل کریں گے بیوز اس میں اتنا پانی شامل کریں گے کہ جس میں یہ پائی ڈوب جائیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس میں پائی ڈوب گئے ہیں اور اس کا ہم پریشر کوکر کا ڈھپکن لگا دیں گے پانی شامل کریں گے پانی شامل کریں گے پانی شامل کریں گے پانی شامل کریں گے اور اس کے بعد ملتے ہیں بیوز یہ ہمارے پائی کیار ہو گئے ہیں اس کو پیشر کھول کے ہمیں ٹیک کی ہے پانی شامل کریں گے اس میں پانی شامل کریں گے اس میں دیکھیں گے ہمارے پائی گل چکے ہیں یہ آرام سے ٹوٹ رہے ہیں یہ ہمارے پائی گل چکے ہیں اب اس کو ہم دیکھچے میں اپنے ٹرانسفر کر لیتے ہیں اس کو ہم دیکھچے میں ٹرانسفر کریں گے اس کو ہم دیکھچے میں ٹرانسفر کریں گے بسم اللہ رخمانے رہیں بسم اللہ راہیں بیوز اس میں ہم نے ٹوٹ میٹھیں پیس کر لیا ہوا اس میں ہم نے چار ہری مچیں چار ٹوماتروں کو گرائن کر لیا تھا اب اس وقت ہم پائے گلنے کے بعد اس کو ہم شامل کریں گے ٹوماتروں کو ایک ٹی سپون گرم سالہ شامل کریں گے اس میں ٹو ٹی سپون سوکا دھنیا شامل کریں گے اور اس کی تھوڑی بنائی کر لیں گے تقریباً دس سے پانچ منٹ اس کی بنائی کریں گے ہم دس منٹ اس کی بنائی کرنے کے بعد ہمارے پائے تیار ہو جائیں گے تین سے چار ہری مچیں اس میں کٹ کے شامل کر دیں گے اور اس کی بنائی ماشاءاللہ سے اچھی درہ ہو چکی ہے اس کی بنائی اچھی طرح سے ماشاءاللہ ہو چکی ہے اب جتنی اس میں ہم نے گریوی رکھنی ہے اس میں پانچ شامل کر دیں گے اس کو ہم نے پریشر کپر سے دیکھچے میں اس لئے ڈال دیا گیا یہ کھلے سے ہم نے اس کی بنائی کر لیا آسانی سے یہ پائے ہمارے بہت اچھی طرح سے ماشاءاللہ سے گل چکے ہیں تقریباً انہیں تیس منٹ لگیا آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹے کے قریب لگ گیا اس کو پائے کو گلانے میں پریشر میں بس اسے اب ہم ہلکی آنچ پہ دس منٹ تک اور کائیں گے اور اس کے بعد ہمارے پائے تیار ہو جائیں گے پھر اسے ہم اپنے ڈش آؤٹ کر لیں گے پائے ہمارے بلکل ماشاءاللہ سے تیار ہیں اسے ہم ہم اپنے ڈش میں نکال لیتے ہیں چلے پہ دیں گے ہم گرم مسالہ اس کے کارنش کریں گے ادھرک ڈالیں گے لمبا لمبا ہرہ دھنیاں ڈالیں گے ہری مرچوں کی کٹنگ کر کے رکھی ہوئے ہم نے ہری مرچے ڈالیں گے یہ اپنے آپ ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ نے ادھرک دھنیا پسند کرتے ہیں اتنا آپ اس میں شامل کریں ویوز اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میری ریسپی سے آپ یہ ضرور پائے بنائیں اور مجھے کومنٹس بوکس میں بتائیں کہ کیسے بنے ہیں یہ میں نے سب سے آسان ریسپی کے طریقے سے بنائے ہیں پائے اور بہت میں نے ٹیسٹ کیا ہے بہت مزددار پائے بنائے ہیں آپ بھی ضرور ٹیسٹ کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ